بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان حالات دوبارہ سے کشیدہ ہو چکے ہیں اور اس مرتبہ جو نمبرز بلوک ہوئے ہیں آپ بالکل اس طرح سے سمجھ لیں کہ اس مرتبہ جو نمبرز کی بلوکج ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے عمران خان کے خلاف یہ جو آپ کو تازہ کاروائیاں نظر آ رہی ہیں آپ دیکھیں الیکشن کمیشن آدھی رات کو آفیسز کھول کر فائی کو ریکارڈ فرام کر رہا ہے تو اتنی بھرتیاں کیوں دکھائی جا رہی ہیں اصل میں عمران خان نے جو جلسے کا اعلان کر دیا ہے یہ ان تمام طاقتوں کے لیے درد سر بن چکا ہے کیونکہ دیکھیں ایک تو انہوں نے جو چودہ اغسط کی رات کو جلسے کا اعلان کیا ہے اس رات اس طرح سے اسلامباد کے اندر کنٹینر نہیں لگائے جا سکتے کنٹینر لگائیں گے تو ظاہر ہے کہ چودہ اغسط کی جو جشن کی تیاریاں ہیں ان میں رکاوٹ آئے گی عوام وہاں پہنچ نہیں سکے گی تو کس طرح سے اتنا بڑا جشن ہو سکتا ہے اس کے لیے آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کچھ ٹائم سے اس تیاریوں میں مصروف ہیں تو اس وجہ سے یہ جلسہ انہوں نے رکھا ہے اس کی تاریخ بہت زبردر سکھی ہے اب عمران خان کی جو اصل طاقت ہے وہ پبلک ہے اس مرتبہ جو عمران خان نے دوبارہ سے عوام کو اکٹا کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بالکل اسی پوزیشن پر عمران خان دوبارہ واپس چلے گئے ہیں جب وہ وزیراعظم تھے اور آخری مرتبہ انہوں نے جو پریڈ گراؤنڈ کے اندر جلسہ کیا تھا اور وہاں پر انہوں نے سائفر نکال کر عوام کو دکھایا کہ یہ ہے وہ امریکہ کی طرف سے بھیجا جانے والا خط جس کی وجہ سے یہ ساری سازش رچائی جاری ہے اب عمران خان کے حلاف دوبارہ سے کچھ طاقتیں متحرک ہو گئی ہیں ان کی پارٹی کو آپ دیکھ لیں بین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ڈاکٹر شاہد مسود بتا چکے ہیں کہ آرمی چیف ایک سال کی ایکسٹینشن لینے جا رہے ہیں آلریڈی ڈی جی آئی ایس پی آر اعلان کر چکے ہیں کہ اس مرتبہ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لینے جا رہے اگر یہ فیصلہ لیا جاتا ہے تو پھر اس کا کیا جواب دیا جائے گا اور اسی دوران آپ کو جو عمران خان کے گھر کے باہر پولیس کی غیر معمولی تائیناتی نظر آ رہی ہے یہ دراصل عمران خان کو گرفتار کرنے کے پلان میں ہیں یہ جو اساتذہ کا اتنا بڑا اعتجاج آیا یہ ایسے ہی نہیں آ گیا اس کو بھیجا گیا تھا کیونکہ دیکھیں عمران خان کی پنجاب میں حکومت آئے ہوئے ہفتہ دس دن ہوئے ہیں اور انہی دنوں کے اندر اتنا بڑا اعتجاج اساتذہ کا اس کی کوئی تکنی بنتی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما بننے کی پیشکش کی گئی تھی اور عمران خان کو مائنس ون کرنے کا کہا گیا تھا یہ چیزیں ایسے ہی سامنے نہیں آ رہی تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسی وجہ سے یہ ان کے بیانات سامنے آ رہے ہیں اور اب عمران خان نے جو چودہ اگست کا اعلان کیا ہے جلسے کا اس کے اندر وہ بہت سے ایسے ان کے شافات ہیں جو انہوں نے خالباً اس سے پہلے نہیں کیے تو اسی وجہ سے اب پوری کوشش کی جاری ہے کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس کے نتیجے میں عمران خان کو چودہ اگست سے پہلے پہلے گرفتار کر لیا جائے لیکن گرفتاری اگر عمل میں آتی ہے تو جو جلسہ چودہ اگست کو ہونا ہے وہ اس سے پہلے ہر شہر میں شروع ہو جائے گا عوام عمران خان کی گرفتاری کی خبر پر چین سے نہیں بیٹھنے والی جس طرح سے کشیدگی ہو رہی ہے یہ کشیدگی آگے بڑھے گی اور عوام کے ذہن میں جو غصہ ہے وہ عمران خان نے ہی روک کر رکھا ہوا ہے ورنہ ایک لیڈرلس احتجاج اگر باہر آ جائے تو اس کا رخ جس جانب بھی ہو جائے گا آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے جو عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلان جو کچھ بے وکوفوں نے بنا لیا ہے اسے عمران خان کی پذیرائی نے اضافہ ہوگا عمران خان اس سے پہلے بھی کافی مقبول ہو چکے ہیں اور اس طرح کی ہتھ کنڈے اگر عمران خان کی خلاف دوبارہ سے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ چیز عمران خان کی مقبولیت میں مزید اضافہ کرے گی اگست کا جو مہینہ ہے یہ کافی فیصلہ کن ثابت ہونے کے امکانات ہیں حکومت کا اس مہینے کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ انہوں نے جانا ہے یا ٹھہرنا ہے کیونکہ عمران خان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ اسی مہینے کے اندر یہ حکومت گرا دی جائے گی لیکن اس حکومت کو گرانے کی بجائے ایک اور بلاف ثابت ہوتا وہ نظر آ رہا ہے بجائے اس کے کہ حکومت کو گرائے جائے اُلٹا عمران خان کے ساتھ ہی معاملات خراب کر لی گئے ہیں ایک کے اوپر ایک ڈرون اٹیک ہو رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ملک کے اندر ڈالرز آ رہے ہیں اس کے بارے میں ایون وزیر خزانہ کو بھی نہیں لکھ کہ یہ ڈالرز کہاں سے آ رہے ہیں اب ملک کی معیشت جو ہے وہ سنبھل رہی ہے اور یہ ہم سب کو ایزا پاکستانی اس کے اوپر ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ ہماری معیشت سنبھل رہی ہے لیکن جو خدشات ہیں وہ یہ ہیں کہ کہیں ایسے معاہدے نہ کر لی گئے ہوں کہ جو پاکستان کے لیے آنے والے دنوں کے اندر نقصان دے ثابت ہوں اگر ایسے کسی معاہدے کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ڈالرز لائے جا رہے ہیں تو پھر اس کے لیے پاکستان کی عوام کو کم از کم ضرور مطلع کرنا چاہیے یہ وہ کون سے معاہدے ہیں جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر اس طرح سے ڈالرز آ رہے ہیں بہرحال اس سارے معاملے کے اندر جو ایک خوشائن بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفولٹ کی سیچویشن سے محفوظ ہو گیا ہے اور کم از کم ہاں پاکستان کے اوپر ڈیفولٹ کرنے کے خدشات اب نہیں منڈا رہے ہیں اب حکومت کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ عمران حان کو ہر صورت میں چودہ گرس سے پہلے کسی طریقے سے کچھ بھی ایسا کر کے ان کو گرفتار کر لیا جائیں اس کے جواب میں جو تحریک انصاف نے ان کا کاؤنٹر تیار کیا ہے کہ تحریک انصاف نے موڈل ٹاؤن کیسز کو دوبارہ سے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے ان کی تحقیقات کی جائیں گی اور اس کے نتیجے میں رانس ناؤلہ اتا تارڑ اور دیگر شخصیات کو پنجاب داخل ہوتے ہی گرفتار کیا جا سکتا ہے اب اسی اس کے نتیجے میں تصادم ہوگا اور ہم آپ کو اسے پہلی بتا چکے ہیں کہ اگر تصادم ہوتا ہے تو یہ ایک بہانہ مل جائے گا کہ ساری کی ساری بسات ہی لپیٹ دی جائے گا پھر نہ تو ملک کے اندر الیکشنز ہوں گے اور نہ ہی کوئی سیاسی پارٹی کسی بھی طرح کی کوئی سیاسی ایکٹیوٹی کر سکے گی تیکنو گریٹ سیٹ اپ ایک طریقے سے تیار بیٹا ہے حفیظ شیخ جیسی شخصیات آلڑی تیار بیٹی ہیں کہ جب بھی اگر پاکستان کے اندر ٹیکنو گریٹ سسٹم آتا ہے تو ان کو اس کی اوپر لگا دیا جائے گا تاکہ معیشت کو سنبھالا جائے لیکن حفیظ شیخ ہو گئے یا ان جیسی کوئی بھی اور شخصیات ہوں ان کی کریڈیبلیٹی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ اس طرح کی شخصیات ہمیشہ سے ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے ساتھ کنیکٹڈ رہی ہیں ایون عمران خان نے بھی ان کو اپنے دور میں لگا کر بہت بڑی غلطی کی تھی اس طرح کی شخصیات کبھی بھی ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے نہیں آتی ان کی رابطے ہمیشہ سے انٹرنیشنل طاقتوں کے ساتھ رہتے ہیں اور جیسے ہی ان کو موقع ملتا ہے یہ معیشت کا دیوالیاں نکال دیتے ہیں اب اس وقت اگر آپ ایک چیز پر غور کریں تو آپ کو آصفلی زرداری کہیں پر نظر نہیں آرہے اب ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں پر کسی پلان کے اندر شامل نہیں ہیں وہ خاموشی سے اپنے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جن شخصیات کی ملکاتیں چل رہی ہیں ظاہر ہے کہ انہی کی وجہ سے ہی انہی کے کہنے پر آصفلی زرداری پیچھے ہڑ گئے ہیں یہ جو آپ کو صدر عارف علوی کے حوالے سے ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاری ہے یہ دراصل اسی لیے کی جاری ہے تاکہ ان کو ہٹانے کے لیے کوئی بہانہ مل سکے بڑے سوچی سمجھ سازیس کے تحت عارف علوی کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ جب تک ان کو ہٹائیں گے نہیں اگلے آدمی چیف کی تائیناتی متنازع ہو سکتی ہے اس لیے آصفلی زرداری کی جو خاموشی آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عارف علوی کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاری ہے یہ دونوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں آصفلی زرداری سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو صدر بنا دیا جائے گا صدر وہ بن نہیں سکتے کیونکہ اتنے ووٹس ہیں نہیں اتنی سیٹیں ہیں نہیں کہ آپ عارف علوی کو ووٹوں کے ذریعے سے ہٹا سکیں تو اب عارف علوی کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاری ہے یہ جو ہماری فوج کے کچھ آفیسرز ہیلیکاپٹر کریش کے اندر شہید ہو گئے ہیں ان کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کروایا گیا پھر اس پروپیگنڈے کو استعمال کروا کر عارف علوی کو کہا گیا کہ آپ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے حالانکہ وہ شرکت کرنا چاہتے تھے لیکن ان کو کچھ شخصیات کے ذریعے یہ بات بتائی گئی کہ آپ اس جنازے کے اندر شرکت نہ کریں کیونکہ شہدہ کی فیملیز جو ہیں وہ بہت زیادہ مشتہل ہیں آپ کی اوپر آپ کی پارٹی کی وجہ سے کیونکہ آپ کے لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کے خلاف ایک نیگٹیف کیمپین کی ہے اور جب انہوں نے جنازے میں شرکت نہیں کی سے بھیج دیئے تھے کہ آپ نے میرے سے کیا کیا سوالات کرنے ہیں اسی طرح کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے جب پریس کانفرنس نہیں کرنی ہوتی تو اس طرح کی کسی بھی ٹی وی چینل کو سیلیک کر لیا جاتا ہے اور وہاں پر آ کر ان صحافیوں کو اپنی مرضی کے سوالات کا جواب دے کر ایک بیانیاں جاری کیا جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر دی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا ہے کہ میں صدر آریف علوی کے اوپر کمنٹ ہی نہیں کرنا چاہتا یعنی وہ ایک سپریم کمانڈر ہیں ہماری آرم فورسز کے اور ان کو ڈی فینڈ کرنے سے ڈی جی آئی ایس پی آر انکار کر رہے ہیں تو یہ آپ کو چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں اگر آپ ڈوٹس کو کنیکٹ کریں تو صدر آریف علوی کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تیار کی جاری ہے ایک طرف پی ٹی آئی کو ایس پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے امران حان کو نے اہل کروانے کا پلان ہے اور ساتھ ہی ساتھ آریف علوی کو متنازع بنا کر ہٹانے کا بھی پلان ہے اور انہی ساری خبروں کے بعد آپ ڈاکٹر رشاہید مسعود کی خبر سن لیں کہ آرمی چیف ایک سال کی ایکسٹینشن لینے جاری ہیں تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ ایک ساتھ سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ سارے کا سارا معاملہ 29 نومبر کا تھا 29 نومبر کی جو اہم تائیناتی تھی اس میں ایکسٹینشن لینے کا پلان تھا امران حان ایکسٹینشن دینے کو تیار نہیں تھے تو لہٰذا ان کی پوری کی پوری حکومت ہی ہٹا دی گئی آیاز امیر نے ایکسٹینشن کے اوپر بات کی آدھی رات کو اچانک سے اس بزرگ شخصیت کو روڈ ہیو پر مارا پیٹا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسٹینشن کے معاملے کے اوپر کچھ شخصیات کس قدر سنسٹیو ہیں یعنی اس کے خلاف اگر آپ بات کریں گے آپ کی نہ عمر کا لحاظ کیا جائے گا نہ آپ کی پروفیشن کا لحاظ کیا جائے گا آپ کو مارنے پیٹنے کی کوشش کی جائے گی آپ کو ٹی وی سے آفئر کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی یہ جتنے بھی صحافیوں کے خلاف کوششیں ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی صحافی ہیں جو امران حان کا ساتھ دے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اچانک سے ان کے کبھی چینلز ہیک ہو جاتے ہیں کبھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک ہو جاتے ہیں یہ کون کروارہ ہے ظاہر ہے کہ ان کے چینلز کو وہی شخصیات ہیک کروارہی ہیں جو ان کے موقف سے جن کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس لیے جو آنے والے دن ہیں خاص کر اگست کا مہینہ فیصلہ کون ثابت ہوگا اور اس کے اندر امران حان کی سٹریٹیجی ڈیفائن ہوگی اگر انہوں نے جارحانہ سیاست اختیار نہ کی امران حان کو آنے والی دنوں کے اندر بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ویڈیو کے آخر میں رنگین ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس پینل میں ہمیں اپنے کمنٹس سے ضرور اپ ڈیٹ رکھیں